لا میدود میدود بنان لگے ہوں کیڑا فن تے اس دا کمال ہویا کیڑا فن تے اس دا کمال ہویا کی میں صدیاں سمیٹ صاحبے کعبہ قسین دی وچ نگری دسار اور حال مجبوریاں دا انجم خون دی کشش اور ودنی میں احسان مننا وقتی دوریاں دا سینے اگ لگائی تے پیار والی اوڑ مو چھپائی تے لنگنے و پنگے کر دیو سانو خووار کر کے انجم دور کھو لوگ ہے کھانگنے و ماشا موسیقی موسیقی اسلام علیکم جس طرح کہ پتا ہے کہ شرحانی نیتاری کوئی ایڈ لمحی نہیں ہے لیکن شاعری نیتاری خوب رانی ہے اگر اسوانی تو شروع کرنے گا آقا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شاعری کی پسند کرنے سن اور آسان بن صحابت رضی اللہ تعالیٰ شعر پیش کرنے سن اور آقا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرنے سن اس نے تو بعد اور بھی شوراہ حضراتنا کلام نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پسند شوراہِ اجم اور عربو اجم اس طرح بڑا سلسلہ کار ہے لیکن جلی چیز سامنے ہونے اس نے ایک بڑی امیت ہونے تو آج نے ساڑی محفلے جلی شاعر شخصیت موجوداں میں انہوں نے شعر سنے میں وہ شعر انہوں نے سنے اور پھر پڑیا میں بڑا خوش ہو یہاں کہ بہمد و تعالیٰ میں جا انہوں نے تصویر نہیں سی تک انہوں نے فوٹو نہیں سی تک لیکن میں دازہ لگایا کہ اے بندہ سمودر بند کرنے ہاں لیکن پھر میں ایک شعر لے گیا انہوں نے انہوں نے شاعری واسطے ہیں تو اوہ شعر پڑی پھر بقیادہ انہوں نے ساں انٹرویو نسلسلہ کار شروع کر سوں آئی میں ایک باغ بہار ویچ ہوں جڑا کے انہوں نے کلام سی آئی میں ایک باغ بہار ویچ ہوں جس نے نال جس نے نال دمیں ویچ دم آیا گل پھول ویچ علاج سی مرضان دا خالی ملمہ نال خاص ملمہ نال پلان و غم آیا آئینے ویچ تصویر زمانیاں دی فیصل صدیاں دے کرن و کم آیا اوہ مارو تاریاں مارو تاریاں مارو تاریاں ساجد سراج قادری سامنے تسانے شاعر سید انجم آیا میرے بانی تو انٹرویو نسلسلہ کار کچھ اس طریقے نا شروع کرنے ہاں کہ جناب شاعر محترم نطلق نا تھا تسان کی پتہ چلی گیا شہرہ مجھ سید انجم شاہ صاحب انہیں نطلق راول پنڈی دمیال کیا پنا لے میں آغاز کر ساں کہ جناب ایک تا اپنی تعلیم نے اوالے نال تھوڑا جب بچپن نے اوالے نال جڑا آبائی گاؤں ہیں اور جس آبائی گاؤں نا نے نطلق ہے اس آبالے نال کم از کم ایک دو میٹر کلیر کرنا تھا کہ پھر میں اگلا سوال کرنا تا پروگرامے کی اگیا کنیتہ اسلام علیکم و رحمت اللہ و براکات اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد تج سب بہت بہت شکریہ جزاک اللہ سٹیج پر دعوت دیتی اور برپور تریکن سارے دوستان رہا استقبال دیتا میرا نا سید انجم ظہور سن اف ظہور و سینشاہ والا صاحب اپنا نا ظہور و سینشاہ ہے ایکس ایڈیو ایڈوکیشن راول پنڈی ریٹائرنٹ اور میں حال مقیم نیو یارک امریکہ ویچ کیام پذیر رہا ہوں گراہ ایسا نا یونین کونسل کرور ایریاڑی سربا سربا گراہ ایسا نا آیا یونین کونسل ایک کرور ایریاڑی تحصیل کھوٹری ستیاں آنے اور ایک ریائش ایسا نا جیڈی ایریا تمیال ہوئی ہے راول پنڈی اور بچپان نیچے ایریاڑی سربا سکول نے میری تعلیم ہے اس تو بعد میٹرک جڑا میں پنڈی توانا کی تا پھر گارڈن کالوج جو ہوں کالوج نہیں تعلیم حاصل کرنے دو بعد پھر ماسٹرس میں کی تا ایم اے اردو لٹریچر اس تو بعد دوہزار دس ہی جڑا ہے وہ پھر میں امریکہ چلا رہا ہے تو محمد اللہ آغلا سوال ہے بچپان تو شوق سی یا چاہنا کسے آدھسینی وجہ تو یا اتلاہ کچھ معاملات ہیں اس دنیا جی کس طرح قدم رکھے ہیں فیملی نے اندر بھی بہت سارے شورا جڑے ہیں موجود ہیں مثلا انہیں دادا سان بشیر حسین شاہ نا ساناں بہت اچھے شاہ ساناں پھٹوارینیا والے ہیں پھر اس طرح ہے میرے دادا انہوں نے مامو سان لال شاہ لال شاہ نام نے دو تین شوراہ گزرے لیکن ایج گے ساناں اور نو ٹھنڈا پانی نا لینا تعلق سیا لال شاہ فکیر ساناں درویش ساناں ایک تارے تا شیر آخن ساناں تا فل بدی شیر آخن ساناں لال شاہ کہندہ لال شاہ کہندہ کئی ڈار اڑ رے پر جن اچھو گئے دانے اوئی فاتھیان ماشا ربا تے دوسرا یہ ہے کہ جس کلچر ثقافت اچھاں اگر سام پنڈی ڈسٹرک نہیں گل کرو تے میرے خیالی چھے پوٹھوار نا زوک شوک رکھنے آلے یا اس کی سمجھنے آلے سب تو زیادہ تسان کی انشاءاللہ ملک صاحب نال بیٹھے ہیں پھر دوسرے دوست ہے بابا گھر کوئی اتھا گئے ہونا اسا نا گران سربا جسنا بچہ بچہ چھوٹے چھوٹے بچے جڑے ہیں او بھی اگر تسان بڑے کسی شیرخان نال بیٹھائی ساتھونا کی تا پوری رات شیر بولسن اور شیر نے نال شیر دینے برپور کوشش کرسا یعنی اسا نا زوک شوک بچپن اور پھر رجعان بھی ادھر ہی سیاں کہ ظاہر ہے پھر یہ سلسلات انیس اوٹھانوے بیچ یہ آغاز کیتا سیاں دوہزار ست جنوری بیچ میری پہلی کتاب الگ جڑی ہے وہ شائع ہوئی سی ان تک کتنے کتب سنیاں آئی چکی ہیں ایک ہی ہوئی ہے کتاب فیلال دوسریاں تھی میں کتب نہ پڑھنا سال ہوگی تو میں پردیس ہی چاہاں اگر ذکر کرنے پر ساں کوئی کمبائن کیتی ہیں ایک دوکتا باں دیکھو انشاءاللہ فیوچر اسے جلدی اسوں کی از اے محبت صداعات اکرام نے والے نال کہ یہ گوت ہے اور صداعات اکرام کیسے والے نال تھوڑا جائے مختصر جائے تاریخ علیہ شروع اپنا سلسلہ بیعت اپنا سلسلہ بیعت نسبت اور محبت فیض نال سلسلہ کار جاری ہو ساری ہے سر سب تو پہلے تے سبزوار نالا لکا ایران ہیچ جی تو اس نے جدہ امجد آئے انتہاں کہ سبزواری سید بھی آخرین کہ امام جعفر علیہ السلام یہ ساں اولاد ہیچویاں سو جعفری سبزواری سادات ہیں اس نے ایک دادا یعنی پیر اکم شاہ سبزواری بنی سیڑی انہوں نے مزار ہے پنجوی پوشت ہے اس نے شاہ شمس تبریز مولتان علیہ جو رہے ہیں وہ آنے میں اے اساں نا ایک مختصر جائے میں اسوں کی ایک سکیچ دسیا سادات میں والے نا اور اساں بری سرکار رہے ہیں انہوں نے چونکہ اساں نے دادا پیرا کمشاہ سرکار رہے ہیں اور بریدے خاص سے بنی سیڑی بنی سیڑی ایک جگہ ہے اچھا ہے انہوں نے مزار ہوئی ہے اساں میں سلسلہ میں بھی اگر اس سٹیج جائج بیٹھاں یا میرے کل جو کچھ بھی ہے میں ڈریکٹلی یا انڈریکٹلی وہ شاید بریمام تو ہی میں ملے آسے ماشاء اللہ یہ بہت اچھی بات ہے بریمام سرکار اور حضر پیرا شہ غازی سرکار پیر پائی بھی ہیں اور اس سارا فیضان جڑا ہے وہ اجرا شاہ مکیم نایا دم میرا لال پاک بحاول شیر فلندر سرکار اتحاذ ہے تو راجہ اور انگزیب صاحب نال کس طرح دوستی ہوئی کس طرح تعلق بنتا ہوئے کس طرح صاحب پتا ہے راجہ اور انگزیب صاحب نال پہلی دفعہ جڑی میری ملاقات اچھی نصار بزمی صاحب نال نصار بزمی صاحب اچھا نے مشترکہ پائی تو دور سینڈ پھر اس تو بات کیونکہ وہ شیر خان ہیں کہ میں انہوں کی کلام بھی سنانا رہنا سیاں میں شغل ملے بھی آسے بھی ستے میں چونکہ اس لئے امریکہ گیاں دوزر دس میں اس سلسلے بسکنیکٹ ہوئی یہاں نئی ترتیز اس میں پتا آپ نے روزی پانی باب پیدا کرنا معاملات کرنا بچے آنا فیملی بستہ دیکھا سونا اس سر مشکل کام ہونا پردیس بڑا مشکل ہے لوگ آخنے تہینڈ دیکھانا پریکٹیکلی اس لائفی چھو گزرے ہیں سو میں تھوڑا جب پچھا ٹھیکیا سے ہوں پھر راجہ صاحب آکھے آنا آکھے کہ شاہ صاحب 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 اتنا اچھا کلام ہے اور پیترین کلام ہے تو صاحب کیوں نہیں دوبارہ اس سلسلے چاہ رہے ہیں پھر راجہ صاحب نال سینہ بسینہ وہ معاملات ہیں پیار مبطنی معاملات ہیں انہوں نے پنیا نال زیاد صاحب نال عرشد صاحب نال سلسلہ بڑھنا گیا کئی سالہں توں ہے تو اپنے پسندیدہ شیرخان جڑین اور شیرخان پسندیدہ شیرخان پسندیدہ یہ خاصا مشکل سوال کرنے ماریا بہت زیادہ لیکن اس لئے اکھ کھولی ملک صدیق ایوان ملک صدیق ایوان ملک صدیق صاحب راجہ ملک صدیق صاحب اور حقیقت نہیں ہے میں کوئی یہ نہیں ہے سٹیج تے بیٹھان تے راجہ ملک صدیق ایوان ملک صدیق ایوان لیکن سو فیصد میں فل بدی اگل کرنا پہ ہوں ملک صدیق ایوان صاحب کی ہی بچوانی جیساں سنیا اور ایتھو ہی اساں کی اس پاس جڑا ہے خیال آیا کہ یہ چیز لکھنی میں چاہیے سپیشلی کربلا جڑی ہے انہوں نے وہ میرے دادا دسویں مرم تک اسا نے کاریش ٹیپ کیسڈ جڑی ہے نا لگا تار چلنی ہوں دادا میرے دسویں مرم تک رونے رہنے ہوں شیئر سونے سونے اللہ دیتا لونے لینی آواز کربلا سونے جڑے صد بولنے ہوں انہوں نے انگل کرنے ہوں صد انہوں نے انداز ہوں سامین اکرام میں کچھ لوکاں نے انٹرویو کی دے بلکہ کافی سارے لوکاں نے انٹرویو کی دے جس نے اقول بھی گیا ہوں اور چوٹی نے شیرخان حضرات میں انٹرویو کی دے جس نے راجہ ساجن صاحب ہوں کمرزمان گنگال صاحب ہوں انہوں نے سارے ہی اگلا ہی کہ اساں کی شیرخانی نے شوق لگا تا صدیق اوان کی سونی تا لگا تو اس نے ایک چیز ثابت ہوئی ہے کہ اس ٹائم صدیق اوان صاحب نے ایک طرف قوم کی عوام کی اور بچیاں کی اور مائیاں مڈیاں کی بھی نرسری فرام کرنے صاحب کہاں جائے تو چودری اکرم صاحب کی سنیا جانا سی لیکن صدیق اوان صاحب چودری اکرم صاحب نل بھی شیرپنے انہوں نے نل بھی پوری بانے رہے بلکہ ارکار موجود ہے کہ سندیدہ شاعر جڑے انہوں نے والے نل کو کھڑے سندیدہ شاعر سر گلے ہے بھئے سب تو بڑا اس لئے پتھوار نے اندر اگر کوئی شاعر ہے تو اوہ آجی خلیل آسم اختلافات اپنی جگہ تو انہیں معاملات اپنی جگہ تو انہیں آجی صاحب نے فل بدی میری آج درنی تک کوئی ملاقات نہیں کالیفونیکلی آزار مرتبہ ہوئی ہو سی لیکن پتھوار نے اندر میرے خیالی کلمکاری آجی خلیل آسم صاحب شہباز ہے ربنی ذات انہ کی اتنا مطلب آفصہ دیتا اور اتنی انایت ہے ربنی ذات اس تو بعد میرے پائی ہیں دوست ہیں راجہ عظر محمود خیزر صاحب ابن چہتروات نل تلتہ انہیں خیزر صاحب بھی فیض ہوانا بہت بڑے شاعر ہیں اسی طریقے نل ہور بھی کون سکیت ہے خیزر پیار کردہ رکھیں جیب بھی اپنی پاری بندی بہت بڑی پیچان ہے انہیں ماشاءاللہ تو اگلا سوال جدا ہے اوہ مڑا ہے شیرخانی یا شاعری علاوہ اکٹیوٹیز یا شوکن اگر کوئی سا گیم ایچی ساکن نہیں ہو یا پسندیدہ کھلاڑی ہیں یا اس سوال ہے نا گفتگو صرف اتنی سریع ہے تھوڑی در پہلے ایک چیز گل کی تھی ملک صدیق عوان صاحب مل میں تم کی طرح ایسیم پلز دینا مختصر وقت ایسیوں کو نہیں پتا ہے لیکن ضروری ہیں سرائکی عدب اگر عطاولہ خان اسہ خیلوی نہ ملنا پتھانا نے ٹرکاں پر بھی کوئی بندہ سرائکی نیشہ سنیشہ کنا پشاور تک خیبر تک کراچی تو کنیتا ہے اگر خیبر تک اگر کسی بندے سرائکی کی عروج دیتا تو عطاولہ خان اسہ خیلوی سے اور اس لیے بنیادی وجہ سے ہوں کہ میں دستا کیونکہ میں عدب کرییٹر آدمی ہیں تو اس وجہ تو اسے دستنی چاہی نہیں میرا کا فرض بڑھنا دوسری چیز سے میں سامنے ایکزمپل ملک صدیق عوان تو اساں خود ذکر کی تا تیسری نمبر تا ہے اگر اردو غزل علی پاس احسن دیکھی ہے تو میدی احسن اور غلام علی دعوان بڑا مقابلہ نہیں میدی احسن بادشاہ غزل شہنشاہ اس کی ہے شہنشاہ غزل بھی شاہد آپ نے کئی ازار چھپن ازار جنی ہیں نا سوراوں نا یاد کی تھی ہیں لیکن ایڈیا ویچ اور ایشیا نے اندر اگر کسی شخص کی غزل نا والا دینا یا کوئی بندہ غزلنے والی نا سب تو پہلے غلام علی صاحب نے گل رکھی اور انہ تریاں بندیاں ویچ ایک مشترے کا خوبی میں دیکھی انہ تریاں بندیاں ویچ اپنی اپنی مختلف زبانان میں ذکر سے دیتا نا اٹھواری نا دیتا ملک صدیق اوان نا سرائکی نا دیتا طولہ خان نا اور غلام علی نا میں دیتا اردو غزلنے والے نا دیتا لیکن انہیں اچھیک قدر مشترے کی اوئے یاد رکھے ہیں اوئے لفظ نہیں ادائیگی تلفظ نہیں ادائیگی انہا لفظ کی اتنے خوبصورت انداز اچھ عوام میں سامنے پیش کتا تلیب اور سجا گئے کہ عوام جس بھی لیجے نہیں سی جس بھی زبان نہیں سی اوہ اش اشکر اٹھی انہوں نے دل ایک باری چھک پیدا ہو ٹھیک ہے جسنی وجہ تو انہا اپنے اپنے کلچر اور ایک خدادات صلاحیت ہونے انسان کی آپو زور ہے نظر احسان معاملات نہیں ہونے سارے سپیشل جڑے ہیں لوگ ہیں اس معاشرے میں اور میرا اے ہی عدبی اور علمی جڑا ہے معاملات ہیں انہوں نے کام کرنا ہے اور مضامین لکھنا ہمیں کالم نگاری بہت عرصہ کی تھی ہے اور امریکہ بھی میں کالم نگاری کی تھی اخبار ہیں کالم نے موضوع کہا مختلف موضوع ملٹی 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 ملتی ملٹی ملٹی ملٹ ملٹی ملٹی مردہ ناکامنا ہے تاڑھیاں مارنے لے کوئی وٹنگ کرنا کوئی تاڑھیاں مارنا ایسے بھی صرف پردیس میں اندر رہ کے اپنے کلچر ثقافت میں خدمت کرنا کہ میں بھی کرنا پہ یہاں امریکہ بچھ رہی تک کوئی تھوڑا بوت کرنا پہ لیکن میرے خیال اس ملک اور رنگیب علمگیر صاحب میں حوالے نہ لگا میں دیکھاں سے اوج اتنی کرنا دن رات میرے خیالی چھے نصار بزمی صاحب میرے کلو زیادہ اس چیز میں رضاعت کری سکنا کہ اتھو دوہزار اکی ویچ انہا جیڑا میرا پہلا جیڑا شیر چار مصرہ جس میں کی زیرائی میں کی پوری دنیا تو ملی اور انگلینڈ تو بقاعدہ میں کی مختلف لوکاں جیڑے کوئی راجہ صاحب نے جاننے علیہ سانے یا بزمی صاحب نے بھی جاننے علیہ دوسرے لوگ بھی سانے بقاعدہ کالاں آئی ہیں کہ بھئی اے چار مصرہ کیا سوچی تا لکھیا تو میں انہوں کی جواب دیتا ایک پہلی صاحب پتہ نہیں ہو نام میرے ذہن بزمی صاحب کی شاید یاد ہو گیا میں انہوں نے یہ کہوں مڑی اکی ہے میں کہ یہ چیزیں سوچی تا نہیں دیکھو رہا ہوں انہوں نے یہ چیزیں ہی ہیں اللہ نے ذات خطاق کرنے آنے اس نے جواب یہ یہ ہے کیونکہ اگر سوچی تا لکھیا تو بندہ اتنا بڑا کلام نہیں لکھی سکنا بزمی صاحب یہ شیر چار مصرہ جڑا ہے پہلے پڑے آسیا میں سارے انہوں نے نظر کرنا ہوں کہ لا محدود محدود بنانے لگے ہوں لا محدود محدود بنانے لگے ہوں انہوں نے دریاء کی کوزش باندھ کرنے لیگالی کی تیسی اس ساری کائنات میں حسن جڑا ہے نا مختصرا یہ ہے کہ سمیٹ کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذات ہی رکھیا گیا پہلے بعد ہی اس کی جاری کیتا گیا پوری کائنات جڑی ہے اور روشن ہوگی ایک ممبہ اور مرکز ہے اس چیز میں ہوں چار مزاز ہونا ہے کہ لا محدود محدود بنانے لگے ہوں کیڑا فن تے اس دا کمال ہویا فن نہ بھی کمال کیڑا فن تے اس دا کمال ہویا کی میں صدیاں سمیٹ تری اٹھ کی تے عمر مبارک ترین سال پہلے سو سو آزار آزار سال تغمبر جیئے لیکن اتھا صرف ترین سال ترین اٹھا سالہ میں روشنی پھیلا دیتی گی پوری دنیا بھی لا محدود محدود بنانے لگے ہوں کیڑا فن تے اس دا کمال ہویا کی میں صدیاں سمیٹ تری اٹھ کی تے بند کڑی اندر سو سو سال ہویا حسن کی میں سمیٹ ویچ میم رکھیا فیر کی میں جنوب و شمال ہویا اور رتبہ نوریاں سو انجم واد کر کے پیدا خاک بھی توں بے مثال ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ او چار مصرہ سے گھienia اور اس بھی ادھا اگر میں آخا کے تیر آضر کیا کوشش اور کاوش او پہلی دفعہ کدی Din دربار سے پڑیا سیا پڑیا سیا dele سو میرے です جناب ساغر صاحب خادم آباد چینل جڑا چلانے پہ نا اور حمد و تعالیٰ ویسے اس طرح نے پروگرام ریکارڈ کرنا تو بڑا آسان کم ہے اے بھی مشکل کم ہے لیکن اے اتنا دلیر چینل ہے اور اس بندہ جڑا چلانے ہالے اتنا دیر آدمی ہے کہ باقی وطنی محبت جڑی ہے وہ اپنی جگہ قائم دیم ہے بلکہ وطنی محبت نہیں ہاتھ رہی چیزاں سانگا ہے پچھانے نے کوشش کی تھی ہے یہ بھی ایک پاکستانی محبت ہے کہ یہ ساں پہاڑوں پٹھوار نے سارے پر آئے ایک جگہ ملی تا بیٹھے میں ایک ثبوت ہے انہیں بیلوس خدمات کی میں خراجت ہے سین پیش کرنا اگرینہ واسطہ ہیں اور عمران صاحب واسطہ ہیں جڑے انہیں معاونے کلاپنگ کریوڑو ایک سانی بڑی مربانی ہو چاہا جناب آخری سوال میں کر ساں اور اگرینہ واسطہ ہیں اور ایک دو شیئر واسطہ ہیں بچپن کچھ محول ہونا مسئلہ ارد گردے جسرہ ساڑے علاقے بجے گرنڈے ہونے پٹاہ ہونے کیکر جان ڈپلائیاں پرندے ہونے اور بچپن جو بڑا کچھنے باد ہی پتہ نہیں ہونا کہ جوانی جو جائی تشاعری نرنگ اختیار کری جا ساں کوئی اپنے بچپن جوانی نے اس طرح جڑے محول ہونے جس نے بندہ آشکانہ طور پر جڑھانا طبیعت کی قربان کریونے سے والے نا کوئی پڑی اگر سر گلے ہے بھئی ہر بندے نا اب سان جسنا ذکر کیتا بھئی تو اسنا سپیشل محول ہونا اور اقیقت یہ ہے کہ اگر عدیب نی زندگی تو اسنا محول کر دیتا جائے تو پچھا کوئی اونی بچنا ہے قصہ بھی عدیب اور رائٹر کی اگر دیکھنا ہو گیا تو اے دیکھنا ہو تو سانو کیڑی کسی ویجنہ نانا رہا کیڑے دریائے اگر شال مارنا رہا ٹھیک ہے کہ اسنا الکایا باب کیڑا سیا اسنا بینے اٹھنے لئے لوگ کیڑے سے کس طرح نے اسنا زوک شوک سیا میں چونکہ اسوں کی ذکر کی تا بھئی میں پیدا ہویا میں اکھ کھولی مگی ایک دادہ جڑے سے علم الاعداد علم جفر اس طرح نے ستاریان علوم سکھانے رہے دوسرے دادہ سے اوہ کربلا سننے سے یا ملک صدیق نی آواز اچھے یا آپوں کی سہل ہے جلیت سنانے کوئی معاملہ انہوں سے ذہنی چیشن سی گلتے پھواری کو گلب لی ہے نا بہرحال ایک سلسلہ سے ہے کنٹینیوس لی اور ایک مخصوص محول سے ہے جس میں اندر سچی گالے ہے کہ تیان میرا سجا کھبہ نہیں گیا ماں سوائے اس نے کہ یہاں بنیادی قرآن عدیس یا یہ بنیادی سٹرکچر ایز لائف نہ اس تو میرا میرا ذہن کر دے اٹھے ہی نہیں سو میگی اگر تسانی گل آکھو کہ موجودہ حالات جو جڑا جانے پہ یا غزہ وچ جڑا کوئی قیامت پڑا مارے اس نے بارے بچ کوئی گلب آؤ تو میں تسانی کوئی جور بہت ساں لیکن اگر محولات ہیں اگر آپ کو تو نیچرل محول جڑا ہے اس نے لپس سے میرا تیان نہیں کرتے تو اب حمد تعالی صاحب اونتوسا کو لوں تسانی جڑا کوئی پسندیدہ کلام ہے یا جس طریقے جتنی دیر سوائے ہو ساری عوام کی سمجھا اس نے مطابق ایک دو شیر ایسے پیش کرو تاکہ عوام مازوز ہون کیونکہ دو شیر بھی ایسے یا چار شیر بھی ایسے انہیں جس بندہ اپنا پورا سٹریکچر یا پورا جگرانا اوہ کردار بندہ اس نے پیش کری ہونا تو اس طرح نے شیر سنا اس نے تو بعد فیر جڑی ہے اوہ اسلام سامین اکرام بول اجازت پینسا ایک شیر ایت ہے اس نے پر تھوڑا جا کوئی دوست ہے باہ بے انہ کی اتراز بھی ہویا سیاتھ ہے منات نے زمانی چیو شیر ساریان لوکان سامنے زور پیش کرسا زمین نے اندر ایک کشش پائی جانی جس کی گریوٹی کشش سکل اور اے کشش صرف زمین نے اندر نہیں بلکہ تولو ارض پھیلی چارے سائیڈان اس کی قبر کی تا بلکل اس نے کھچے ہا ہر چیز کی اس اور اس زمین پر پائے جانے لیے تمام چیزان وجود تاں برکر آ رہا اسا انسان توری تاں سکنے ہا کہ زمین نے اندر او کشش ہی درخت تاں کھلتے جڑا پا ہمیں جتنی ہمیں ہون تاں کھلتے کہ زمین نے اندر او کشش کشش سکل ہی جس اندر او کشش سکل دیوانگ وجود تیرا کشش سکل دیوانگ وجود تیرا حسن تیرے تو زیر سب نوریاں دا ارضی میری نالین تک پہنچ جاما سملا دل تالب منظوریاں دا سائی بے کعبہ خسین دی وچ نگری دسان رو رو حال مجبوریاں دا انجم خون دی کشش اور ودنی میں احسان مننا وقتی دوریاں دا انجم خون دی کشش اے اور ودنی میں احسان مننا وقتی دوریاں دا بلڈ نے اندر اللہ نے ذات ایسی کشش رکھی کہ جون جون دور ہو سند تا اور کشش ودنی مکنہ تیس جڑی ہے اور نزدیک آنسو تا کشش وجود تھی دور کرسو تا کٹی دیسی سو انجم خون دی کشش اے اور ودنی میں احسان مننا وقتی دوریاں دا تے ایک مجاز نفسوں کی چار مصرہ جڑا زیادہ مشعور ہویا اوہ سنگ میں کوشش کرنا سنانے نہیں کہ کفن اتے بھی سنگیو داگ رہندا کفن اتے بھی سنگیو داگ رہندا ایسا پیار نے رنگ بچ رنگنے ہو اوہ سینے اگ لگائی تے پیار والی اوہ مو چھپائی تے لنگنے ہو پنگے کر دی ہو سانو خوار کر کے انیم دور کھ لوک ہے ماشاءاللہ کلیپنگ کرو جی اور اس کا نالی اجازت کیا سان کیونکہ پروگرام نہ وقت بھی ختم ہونا پیا اور شیر خان ازرات انتظار ہو چند عوام انتظار کرنے پی ایک دل طے کرنا سی کہ سلسلہ کار جاری ہو ساری رہا ہے اگر کوئی ذہنے جو کوئی گل رہنی ہے یا کوئی میسج رہنا تو اوہ سان دیسا کریں ہوں اور راجہ ورنزیب صاحب جنہا یہ آج محفل یوکے ویچ رہنے نے بوجود سے سجائی لیکن میرے خیالی جی راجہ صاحب تو 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 وہ کم یا آرڈر جاری کیتا اسی اشد پائی ہیں نصار بزمی صاحب ہیں ملک پرویز صاحب ہیں شیر خان اور اے اسانچہ موجود ہیں پھر اس صبح زیاد بھائی ہیں زیاد خان انہ سارے ہاں دوستاں راجہ عارف صاحب ہاں عارف بھائی تیزے راجہ عارف صاحب اچھا راجہ عارف صاحب اسانچ موجود ہیں اس کا لیمی خ خوشی ہے کہ آج حسان آمند سامنہ ہویا اور پہلی دفعہ ہویا جنگی ہوئی سے راجہ عارف صاحب نے شاگرد دیئے جی راجہ عارف صاحب نے شاگرد دیئے سارے ہاں دوستان پرانہ بے حساب شکریہ اللہ پاکسوں کی عزتن تنواز ہے اللہ پاکسوں بہت شکریہ ماشاءاللہ